رحمہ الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہو امید کرتے ہیں آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے آج کا جو ٹاپکس ہے بہت ہی زیادہ ایمپورٹنڈ ہے دوستو اگر ہم یوٹیوب پہ کام کرتے ہیں تو یوٹیوب پہ ہمیں پیسہ بھی ملتا ہے ایڈسنس اکاؤنڈ میں ہمارے پیسے آتے ہیں اور وہاں سے ہمارے جو پیسے آتے ہیں وہ بینک اکاؤنڈ میں منتقل ہوتے ہیں اب دوستو بات یہ کرتے ہیں کہ جب ہم ایڈسنس اکاؤنڈ بناتے ہیں تو ایڈسنس اکاؤنڈ کو بھی ویریفائی کرنا پڑتا ہے اپنے سناختی کارٹ کی فوٹو کاپی کے ساتھ دوستو اب بات اس سے بھی ایپورٹنڈ یہ آتی ہے کہ ہم نے سناختی کارٹ سے ویریفائی تو کر لی اب ہم نے لگانا ہے بینک اکاؤنڈ جس میں ہم نے پیسے ریسیب کرنے ہیں تو وہ پیسے ہم کسی اور کا اگر بینک اکاؤنڈ لگا دیں تو کیا ہمیں پیسے ملیں گے یا نہیں ملیں گے یہ میں آج کسی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا اور میرے ساتھ کیا ہوا تھا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اگر آپ نے چینل سبکرائب نہیں کیا تو سبکرائب کر دیں یہاں پر آپ کو جوٹیوب کے بارے میں کافی صحیح معلومات پروائیڈ اور آپ کو آپ تک پہچائی جاتی ہے دوستو میرا ایک ایڈسس اکاؤنڈ ہے جو میرے وائف کے نام کیا پر تھا میرے نام کیا پر نہیں تھا ایڈسس اکاؤنڈ میری وائف کے نام کیا پر تھا اور بینک اکاؤنڈ میں نے اپنا اٹیج کر دیا دوستو اب یہ بینک اکاؤنڈ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے جتنے بھی پاکستان میں بینک ہے تو میرا جو بینک تھا وہ اسکری بینک تھا میں نے لگا دیا تھا جب میری پیمنٹ بائیس جیٹ کو ریلیز ہوئی تھی تو خریباً چھ سے سات دن گزر گئے تھے میری پیمنٹ مجھے نہیں مل رہی ہی تھی میرے اکاؤنٹ میں جب میں نے بینک کی ہیٹ پر کال کی تو انہوں نے کہا کہ آپ کی پیمنٹ آئی ہوئی ہے اور ہم نے اس کو ہولڈ کر کے رکھا ہے تو بینک والوں نے کہا میں نے کہا کہ آپ نے کیوں ہولڈ کر کے رکھی انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں پروف دیں کہ یہ پیمنٹ آپ کی ہے تو یوٹیوب جب بھی ہمیں پیمنٹ بھیجتا ہے ہمیں ایک ریسپٹ بھیجتا ہے ایک کارڈ بھیجتا ہے جس کے اوپر ہماری پیمنٹ بھی لکھی ہوتی ہے ہمارا ایڈریس بھی لکھا ہوتا ہے اور سب کچھ لکھا ہوتا ہے اور ایڈریس اور نام وہ لکھا ہوتا ہے جس کے نام کے اوپر ایڈسز اکاؤنٹ ریجسٹر ہوتا ہے میں نے ان کو بھیج دیا جب میں نے ان کو وہ ریسپٹ بھیجی تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو پیمنٹ ہے یہ آپ کی وائف کے نام کے اوپر آئی اور آپ نے اپنا بینک اکاؤنٹ یہاں پہ لگا کے رکھا ہے یہ آپ کو نہیں مل سکتی یہاں دوستو یہ میرے ساتھ ہوا تھا لیکن میں آپ کو یہاں پر یہ چیز بتا دوں کہ ایک میرا ایڈسس اکاؤنٹ ہے جو میرے والد کے نام کے اوپر ہے اور دوستو اس میں میں اپنے بھائی کا میں نے بینک اکاؤنٹ ڈال کے رکھا ہے اس پر پیمنٹ آ جاتی ہے دوستو یہ بینک کے اوپر depend کرتا ہے کہ وہ کس کو پیمنٹ دیں اور کس کو نہ دیں میں آپ کو یہی ریکومنڈ کروں گا کہ جس نام کے اوپر آپ نے ایڈسس اکاؤنٹ بنایا ہے اسی کا آپ بینک اکاؤنٹ بھی یوز کریں یعنی کہ اگر آپ نے اپنے نام کے اوپر بنایا ہے تو اپنا بینک اکاؤنٹ بھی آپ لازمی اٹیچ کرنے یو بیل والے جو ہیں وہ ایسا کام نہیں کرتے اسکری بینک والے ایسا کام کرتے ہیں اور باقی جو بینکس ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں آپ کے لیے بہتر یہی ہوگا کہ آپ اپنا ہی بینک اکاؤنٹ وہاں پہ اٹیچ کریں ادرمائز باقی بینکوں والے اس طرح کا ایشو نہیں کرتے شاہد وہ آنے والے وقتوں میں جو اس چیز کے اوپر اعتراض کرنا شروع کر دیں لیکن فلال وہ نہیں کر دیں لیکن میں آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ اپنا ہی بینک اکاؤنٹ اٹیچ کریں تو وہ آپ کے لیے مفید ہوگا جیسا کہ میرے ساتھ ایشو بناتا مجھے دو ماتھ لگ گئے تھے میری پیمنٹ سیپ نہیں ہوتی پھر میری پیمنٹ واپس بھیج دی گئی تھی ایڈسیس میں ایڈسیس پھر میں نے کسی اور بیک اکاؤنٹ کے دریئے نکلوائی تھی آپ تک یہ انفرمیشن پچھانی تھی ویڈیو چلے گئے ویڈیو کو لائک کریں امدید ویڈیوز کے لیے چینل سبکرائب رکھیں